یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج جنوری دو ہزار اکیس کی تیس تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے وزیرستان میں پیر کلی کے مقام پر تپی قوم کے احتجاجی دھرنے کو آج تیسرا دن ہو چکا ہے یہ دھرنہ نوجوان زیاء رحمان کے فوج کے ہاتھوں قتل کیے جانے کیلئے انصاف کا مطالبہ لے کر دیا گیا ہے آج ممبر قومی اسمبلی اور پشتون تحفظ مومنٹ کے سینئر رہنما محسن داور نے دھرنے کی شرکہ سے ملاقات کی اور انہیں یقین دلایا کہ جب تک زیاء رحمان شہید کو انصاف فراہم نہیں کیا جاتا اور قاتل فوجی کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تب تک یہ احتجاجی دھرنہ اور ان کی کوششیں دونوں جاری رہیں گی پاکستانی مقبوضہ جمہ کشمیر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس اور فوج تائنات کر دی گئی ہے اور ہر شخص جو پاکستانی مقبوضہ جمہ کشمیر میں داخل ہو یا پاکستان جا رہا ہو انہیں باقاعدہ چیک کیا جا رہا ہے میڈیا اور یونائٹڈ نیشن سے تعلق رکھنے والے افراد کو پاکستانی مقبوضہ جمہ کشمیر میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا حالیہ سختی کی وجہ پانچ فروری کو عمران خان کا دورہ کوٹلی اور پانچ فروری کو بلاول بھٹو زرداری کا دورہ مظفر آباد بتایا جا رہا ہے جہاں یہ دونوں حضرات بہارت کے خلاف بھڑکیلی تغاریر کر کے پاکستانی مقبوضہ جمہ کشمیر کے عوام کو ایک مرتبہ پھر دو قومی نظریہ کا چورن فروخت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کشمیر کی وادی میں جاری خیالی تحریکی ازادی کے غبارے میں اثر نو ہوا بھرنے کی کوششیں کریں گے پاکستانی فوج کے خلاف تازہ ترین انکشاف میں معلوم ہوا ہے کہ سوات آپریشن کے دوران پاکستانی فوج کے افسروں نے پشتون نوجوان لڑکیوں کو اغوا کر کے اپنی جنسی حوث کا نشانہ بنانے کے بعد سینکڑوں خواتین کو لاہور کی جنسی منڈی کے دلالوں کے آگے فروخت کر کے لاکھوں روپے وصول کیے بلوچ نیشنل موومنٹ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر مراد بلوچ نے ڈاکٹر منان بلوچ اور ان کے ساتھیوں کی پانچویں برسی کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ڈاکٹر منان بلوچ آج ایک نظریہ میں ڈھل چکے ہیں اور نظریہ کبھی قتل نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر منان بلوچ مدبر و متحرک سیاستدان دانشور اور کمیٹڈ قوم پرست ہونے کے ساتھ ساتھ وسیع المطالعہ بلوچ قومی رہنما تھے یاد رہے کہ ڈاکٹر منان بلوچ اور ان کے ساتھیوں کو پاکستانی سامراجی فوج نے گھات لگا کر اس وقت حملہ کر کے قتل کیا جب وہ تنظیمی دورے پر جا رہے تھے بدنامہ زمانہ تنظیم لشکر اسلام کا سربراہ منگل باغ اپنے تین ساتھیوں سمیت تغوانستان کے صوبہ ننگرہار میں سڑک کے کنارے نصب بم دھواکے میں مارا گیا ہے افغان خبر رساہ ادارے کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ منگل باغ کی ہلاکت دن بارہ بجے کے لگ بگ اس کے گھر کے قریب لگائے گئے بم پھٹنے سے ہوئی منگل باغ کی گرفتاری کے لیے اطلاع دینے پر تیس لاکھ ڈالر کا انعام تھا کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں قتل کی جانے والی بلوچ نیشنل مومنٹ کی رہنما قریمہ بلوچ شہید کی قبر پر پاکستانی سامراجی فوج نے پہرا لگا دیا ہے اور کسی کو بھی ان کی قبر پر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی قریمہ بلوچ کی قبر کے گرد چار فوجی گاڑیاں پہرا دے رہی ہیں اور کسی کو دور سے بھی قریمہ بلوچ شہید کی قبر کی تصاویر بنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے علاقے ہنزہ میں لوگ پینے کا پانی نہ ملنے کی وجہ سے پانی دریا سے لانے پر مجبور ہو گئے ہیں سوست اور گوجال کے عوام بھی اب دریا سے پانی لا رہے ہیں اور شدید سردی نے اس عمل کو نہائیت دشوار کر دیا ہے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کی پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف حکومت کی کابینہ کے اجلاس میں چالیس عرب روپے مالیت کی ایک ہزار دو سو تیس ترقیاتی سکیموں کو ختم کر دیا گیا ہے کابینہ میں وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کی تحریک انصاف حکومت کے پاس ان ترقیاتی سکیموں کو چلانے کے لیے رقم نہیں ہے پی آئی اے کے جالی پائلٹ لائسنس کیس میں ایک پائلٹ سمیت سبل ایوییشن اتھارٹی کے چھے افسران کی اچانک گرفتاری کے بعد جالی فضائی لائسنس رکھنے والے سیکڑوں پائلٹس بیرون ملک فرار ہو گئے ہیں پنجاب میں پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے میڈیکل کالجوں کے کوٹا میں کمی کے خلاف پاکستان میڈیکل اسوسییشن بلتستان ریجن نے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے پاکستان میڈیکل اسوسییشن بلتستان ریجن کے ہنگامی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے طلبہ و طالبات کے مستقبل کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں فوری طور پر میڈیکل کالج کا قیام عمل میں لائے جائے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے علاقے روندو کے متعدد علاقے لمبی لمبی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہیں اور گھرے لی خواتین ذہنی مریض بن چکی ہیں خاندانوں کو ساری رات اندھیرے میں گزارنا پڑتی ہے مقامی سماجی رہنماؤں نے لوڈ شیڈنگ ختم نہ کرنے کی صورت میں گلگت سکردو روڈ پر احتجاجی دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں ہیلتھ ایمپلائیز فیڈریشن کے احدے داران کے وزیر سہت سے مذاکرات ناکام ہونے کے بعد سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مطالبات کی منظوری کے لیے دس فروری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے آپ ریڈیو ہمالیا سن رہے تھے ریڈیو ہمالیا کی خبریں براہ راست اپنے ویٹس اپ پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں 0044-7476-931-203 پر اپنا نام اور جگہ کا نام ویٹس اپ میسیج کیجئے آج کا نیوز بولٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بولٹن تک کے لیے ڈاکٹر رمجدیو مرزا کو اجازت دیجئے موسیقی